موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سم الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور وہ بھی تحجد سے پہلے سب لوگ شامل ہوتے جائیں ابھی ہم چلیں گے حضور کی بارگاہ اکدس میں اور چل کے سلام عرض کریں گے ماشاءاللہ تحجد سے پہلے کا وقت ہے اور ابھی چل کے گمبت خضرہ کی زیارت کریں گے تحجد کی آزان سنیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 یہ میری پہنچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے بے شک ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سیدھی سڑکی یہ شہر شفاعت نگر کی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم دن کے ٹائمز یارت کرتے ہیں گمبت خضرہ کی دھیرہ ہے یہاں سے زون کر کے دکھاتا ہوں گمبت خضرہ کا ویو سامنے اور یہ ایک کیٹو بیٹھی ہوئی ہے بلیک کلر کی سامنے گمبت خضرہ السلاملیک وعلا آلک واسحابیک یا سیدی و رسول اللہ السلاملیک وعلا آلک واسحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سلوم teeth یا رسول انصر حالنا یا حبیب اللہ اسمک حالنا یہ کیا تو کتنا پرسکون منظر ہے صبح صبح کا سہانہ نظارہ پرکیف فیضائیں اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے آج جمعہ ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنے لوگ کل تو نظر نہیں آرہے تھے آج بہت لوگ ہیں اس ٹرم صبح صبح کے ٹائم یہ نہیں پتا کیا جمعہ یاد ہی بھولی گیا تھا تو جمعہ کی وجہ سے بہت سارے دوسرے شہروں سے لوگ کچھ بسیں ہیں آپ نے ابھی دیکھی جب میں نے سٹارٹ کیا وہاں سے بہت سو گزار رہی تھی تو یہ دوسرے شہروں سے لوگ ہیں جو نماز جمعہ کے لیے مدینہ شریف پہنچے ہیں دیکھیں ان کے ہاتھوں میں گمبدی خضرہ کا حسین نظارہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ربی اللہول کی بھی آمد آمد ہے ربی اللہول کی بہاریں دیکھیں گے رمضان کی بہاریں تو اس دفعہ ہم نے نہیں دیکھ سکے کمرے میں ہی قید رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو انشاءاللہ اندر چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو روزہ رسول کے بارے میں کھل گئے ہیں اور انتظامات جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگے دکھاتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ 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 بڑی رونک لگی ہوئی ہے گمبدی خضرہ کے سامنے تو آج تو بہت لوگ ہیں سبحاناللہ ہائیڈ ہو جاتی ہیں جو فیل ہو چکی ہیں تو اس ڈیٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد وہ ہمیں دن میں ہر آدھے آدھے گھنٹے کے جو ٹائم اویلیبل ہوتا ہے وہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے کہ نو بجے سے ساڑھے نو بجے تک ساڑھے نو بجے سے دس بجے تک اس طرح پورا ٹائم شیڈیول ہے تو آپ سیلیکٹ کرنے ہیں کس ٹائم آپ حاضری دینا چاہ رہے ہیں تو وہ پرمٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمیں پرمٹ دے دیتے ہیں وہ پرمٹ پھر جب ہم جائیں گے اندر حاضری کے لیے تو ہمیں یہاں دکھانا پڑے گا اور پھر ہم اندر آدھے گھنٹے کے لیے جا سکیں گے اور اندر جا کر ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کر سکیں گے اور حضور کی بارگ اقدس میں حاضری بھی دے سکیں گے خیر میں نے اپلائی کیا جب بھی جیسے ہی کھلا ہے اٹھارہ ڈیٹ کو یہ کھلا ہے میں نے اپلائی کیا اٹھارہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ اٹھارہ ڈیٹ بوک ہو گئی پھر انیس میں ڈیٹ میں صرف ایک ٹائم مل رہا تھا جب وہ ٹائم ڈن کیا تو وہ بھی اسی ٹائم ڈن ہو چکا تھا پھر مجھے جا کے بیس تاریخ کو ملا اب میں بیس تاریخ کو انشاءاللہ حضور کی بارگ اقدس میں اندر جا کے حاضری دوں گا انشاءاللہ عزوجل اور تقریبا یہ سات مہینے ساڑھے سات مہینے کے بعد حاضری ہوگی اندر جا کے حضور کی بارگ اقدر سلام پیش کریں گے مواجہ شریف کے پاس دعائیں کریں گے التجائیں کریں گے اللہ کرے کہ جلد وہی رون کے لوٹ آئیں کہ جب دل چاہتا تھا جب مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرم ہوتا تھا ہم یہاں پہ آتے تھے اور ہم آئیزی لی جا کے اندر سلام پیش کرتے تھے چلے جاتے تھے بابو سلام سے اندر انٹر ہو کے سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے اور اسی طرح اپلیکیشن کا بتا رہا تھا اسی طرح عمرے کا پراسس ہے عمرے کے لیے آپ کو تین گھنٹے دیئے گئے ہیں تین گھنٹے کے اندر آپ نے عمرہ ادا کر کے حرم شریف سے باہر نکلنا ہے اور روزہ رسول پہ حاضری کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے آدھے گھنٹے میں حاضری دے کے آپ نے باہر نکلنا ہے تو خیر وہ خود ہی نکال دیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک LCD بھی نصب کر دی گئی ہے وہ سامنے وہ چل رہی ہے اور سائٹ پہ ساری جو ہے گرین کلر کی باؤنڈری وال بنا دی گئی ہے اور جب صبح کے ٹائم اپلائے کیا اور ڈیٹ جو ہے وہ مل گئی اندر حاضری کا ٹائم تو وہ خوشی تھی وہ جذبات وہ کیفیت سمجھ میں نہیں آرہے تھے آنکھوں میں آنسو آگئے اس ٹائم جو ہے نا کہ سرکار نے کرم کیا حاضری تو ہماری روزہ نہیں ہوتی الحمدللہ حاضر تو ہوتے ہی ہیں حضور کی بارگیک دس میں لیکن وہ اندر جا کے سلام عرض کرنا وہ جوالی کے سامنے کھڑے ہو کے تو انشاءاللہ آپ جائیں گے اسی طرح انشاءاللہ جلد عمرے بھی عمرے کے لئے بھی جاؤں گا آپ جتنے بھی دوست عباب دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے اس ویڈیو کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے بھی مزید دوست عباب ہمارے سارے شامل ہو سکیں اور سلام عرض کر سکیں ابھی ازان تحجد ہوگی تحجد کی ازان سنیں گے آپ باقی تو کہیں نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ تو مدینہ میں تو تحجد کی ازان ہوتی ہے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ تحجد کی ازان کل بھی میں نے سنائی تھی آج بھی انشاءاللہ سنیں گے تحجد کی ازان اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ لوگوں کو بعد اب حاضری نصیب فرمائے میں خاموش اس لیے ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ خود دروشریف پڑھیں دروش اسلام پڑھیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کریں اور ماشاءاللہ وقت دیکھیں کتنا خوبصورت اس لیے وقت ہے تحجد سے پہلے کا وقت ہے یہ اور جمعہ کا دن ہے آپ گمبت خزرہ کے سامنے ایک تو زیارت کر رہے ہیں لائیو تصور میں کہ آپ بالکل سامنے ہی بیٹھیں آپ لوگ سلام بھی عرض کریں اور اپنی دعائیں اپنی التجائیں حضور کی بارگاہ میں پیش کریں موسیقی 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 دیکھیں میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ جنازہ لے کے آگئے ہیں گاڑی پہ وہ سامنے ابھی سامنے والی جگہ پہ اندر جنازہ لے کے جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں جنازہ جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ سامنے وہاں پہ گمبت خزرہ کے ساتھ ہی نیچے ایک جگہ ہے وہاں پہ رکھتے ہیں جنازہ کو یہ سامنے گاڑی جو پہنچی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جنازہ لے کے آئیے وہ جس کے اوپر لائٹ جل رہی ہے یہ گاڑی میں جنازہ لے کے آئے ہیں اب یہ اتار کے یہاں پہ رکھیں گے اندر یہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اندر لے کے جایا جاتا ہے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں جنازہ اور نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہاں سے جنتالبکی لے جائے جاتا ہے وہ دیکھیں دروازہ کھول دیا اب وہ خوش نصیب جس کا مدفن بکی بننے جا رہا ہے دروازہ کھول دیا اندر لے گئے ہیں وہ دروازے سے ناظرت کے ساتھ کیمرہ ذرا نیچے کرنا پڑا ہو جائے چلیں آج کافی لوگ ہیں میرا خیال اتنا معاملات تو نہیں ہوں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلتے ہیں لیکن میں پہلے آپ کو سارے معاملات جو وہ دکھاؤں کہ حاضری کے لیے ہم کہاں سے جاتے ہیں حضور کی بارگیہ اکدس میں اور سلام پیش کر کے وہ کہاں سے باہر آتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ سارا ایریا جو ہے وہ گرین کلری کی باؤنڈری وال لگا کے بنا کے اس کو کور کر دیا گیا ہے دکھاتا ہوں میں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں وہاں گھڑیوں کے سلام عرض کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں آپ لوگ میں آپ کو باب اسلام دکھاتا ہوں چل گئے جتنے بھی دوستہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم ایزی لی چلے جاتے تھے تھے لیکن دیکھیں کتنی زیادہ یہاں پہ لگا کے بند کر دیا گیا ہے پورشن بنا دیا گیا ہے یہاں پہ ابھی تو جب کھلے گا باب اسلام تو پھر تو مزید وہ ان لوگوں نے یہاں پہ کر دینا ہے لائن بنا دی جائے گی لائن کے ساتھ ہمیں اندر جانا ہوگا اور اتنے وقفے کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نیچے سٹیکر لگائیں ہیں یہ سٹیکر ابھی لگائیں یہ وائٹ والے جو سٹیکر دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی لائن ہوگی پہلے کچھ دن تو کافی رش ہوگا کیونکہ ہر کسی کی کوشش ہے ساڑھے ساتھ مہینے کے بعد ہم حاضری دینے جا رہے ہیں حضور کی بارگیا اکدس میں تو ہماری جلد سے جلد حاضری ہو تو اس وجہ سے لوگوں کے لئے انہوں نے باہر فرچ پہ یہ والی جگہ پہ نماز ادا نہیں ہوتی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ امام صاحب سے آگے ہے تو یہاں پہ نماز نہیں ہوتی یہ نیچے جو وائٹ کلر کے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سٹیکر لگائیں ہیں یہ سٹیکر یہاں پہ سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہاں پہ لائنیں بنوائی جائیں گی تحجد کی ازان سنیں سب لوگ اللہ علیہ وکبہ اللہ علیہ وکبہ اللہ علیہ وکبہ اللہ علیہ وکبہ موسیقی 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 سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلدیانا اٹنی مدینے والے یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ لینجی ہم آگے آقا کریم سلام کے قدمین کی طرف یہاں پہ تو کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا ہے جب میں پہلے دیکھا تھا کہ لوگ کھڑے تھے یہاں پہ خیر یہاں سے سلام عرض کرتے ہیں کل تو باہر بیٹھ کے نماز ادا کی تھی ہم نے لیکن آج تو باہر نہیں بیٹھنے دیرے ہیں میرے خلد ریبل لگایا ہوئے اندر جائیں گے لوگ خیر یہاں سے سلام عرض کیجئے سب یہ بالکل ہم آگئے بابو سلام کے سامنے یہاں سے لوگ سلام پیش کر کے باہر نکلیں گے سوچ رہا ہوں کہ وہ اس سائیڈ سے جب بابو سلام سے اندر انٹر ہونا ہے تب کیا جذبات ہوں گے اور جب باہر نکلنا ہے سلام عرض کر کے مقصود ٹائم دیا گیا آدھے گھنٹے کا تو باہر نکلتے ہوئے جذبات کیا ہوں گے ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظار ہے رونک دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے ہیں ماشاءاللہ لوگ ہی نہیں تھے اس ٹائم یہاں پہ جمعہ کی وجہ سے اور جمعہ کی ٹائم تو ماشاءاللہ فل رونک ہوتی ہے وہ جو سوشل ڈسٹرنس ہے اس کو اتنا مد نظر نہیں رکھا جاتا اس ٹائم کیونکہ لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جوіپ ہوتا ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے اس ٹائم اللہ باق ہماری تمام کی گئی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے تحجد کا ٹائم ہے مجھے نماز ادا کرنی ہے اس ٹائم الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی ہے دعا ہوئی ہے میری دعا ہے کہ تمام دعائیں جو ہے سب کی بارگاہ سب کی دعائیں جو ہے وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ پاک خاص کرم خاص فضل فرمائے انشاءاللہ ہمارا کامل یقین ہے کہ اس در سے میں نے جو بھی مانگیا مجھے ملے انشاءاللہ آپ نے بھی جو مانگیا ہے ضرور ملے گا بس یہ کہ ہمیں اپنا یقین کامل رکھنا ہے مایوس ہی نہیں دکھانی اور زیادہ سے زیادہ درود پاکی کسرت کریں اور وہ ایک ہی شیر میں سارا وہ آپ لوگوں کی جو پریشانی ہیں اس کا حل میں بتا دیتا ہوں کہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے ترے نبی کا میں مہمان ہو گیا بے شک جب سے ترے نبی کا مہمان ہو گیا اور جو مانگا وہ الحمدللہ ملا ہے کہ جدوں دیاں پھڑیاں نہ سونے نہ دورا نہ رہیاں نہ تھوڑا نہ پہیاں نہ لوڑا بڑا مانے رکھے آگری بانتے آکا کہ جھولی پھیلا کے مزا آیا گیا ہے وہ کانے لا کے سنیاں کملی والے نے ارزا کہ دکھڑے سنا کے مزا آ گیا ہے الحمدللہ بے شک یہاں پہ آکے اپنے دکھڑے سنائے جاتے ہیں اور وہ راز بھی بتایا جاتے ہیں جو انسان اپنا ساری زندگی جن رازوں کو چھپاتا ہے پھرتا ہے نا تو وہ راز یہاں پہ آکے انسان سوچتا ہے کہ وہ راز یہاں پہ کیسے چھپائے ساری دنیا میں تو چھپا لیتا ہے وہ کتنے خوبصورے تھے میں کیتے گھنا جڑے دنیا تو چھوڑی کسے بھی نہ جانے او راز میرے کسے بھی نہ جانے او راز میرے ڈگ دینے اکھیوں نیدامت دے اتھر ڈگ دینے اکھیوں نیدامت دے اتھر کہ او راز کی میں چھپاوا مدینے میں ہوں ٹانتے لے کے درو داندے توفے اے حسرت ہے میری میں جانوا مدینے چلیں جی مجھے اجازت دے میں تحجد ادا کروں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کچھ دیر تک جب ازان فجر ہوگی پاکستانی ٹائم کو مطابق تقریبا سات بجے ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعا میاد رکھئے گا ابھی میں انشاءاللہ تو حجد ادا کر کے آپ سب کے لئے دعا گو رہوں گا آپ میرے لئے دعا کھیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ